اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بھرے ساپ جو مرکز سے تعلق رکھتے ہیں پورے ملکی سطح پر وہ اپنی کوششیں جاری ہیں بھیمارمی کی کوششیں جدوجہد کرناٹک میں بھی دیکھی جاری ہیں لہٰذا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے خوش قسمتی ہے سر جس طرح سے اس ملک میں سویدان بدلنے کی کوششیں کی جاری ہے اگر سرکار کی آواز میں آواز نہ ملائی جائے تو مقدمے دائر کیے جاری ہے پھر ED, income tax, IT سرکاری ایجنسیوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ سویدان بدلنے کی کوشش اور ہندو راشت کا جو ایک تصویر جو بنانے کی ساجی سنگ پریوار ہندو توہ تنزموں کی جانب سے کی جاری ہے آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہئے سبھی میرے کرناٹک کے SSTOBC اور مسلمین بھائیوں کو کرانتی کاری جائبیم کرتا ہوں یہ جو ان کا آجینڈا ہے جو سویدان چینج کرتا ہوں اور جو یہ باتیں انہوں جو کر رہے ہیں یہ بی جی پی سرکار کر رہا ہے اور بی جی پی سرکار میں IT ریڈ ہونا اور بھشتا چار یہ سب تو ان کے گھر میں چھے ان کے یم میں لے چھے انہوں چھے سب جنے اور اتنا بڑا گنڈا راج انہوں رڑی کرنا چاہ رہے ہیں سویدان تو چینج نہیں کر سکتے انہوں کیونکہ سویدان چینج کرنے کے لئے ڈاکٹر بابا ساہب امبرکر جی نے اپنے خود کے پانچ بچے ہمارے اوپر قربان کر کے جو سویدان لکھے ہیں وہ سویدان کو یہ بھارت دیشی نہیں پورا کنٹری میں جو سویدان کو مانتے ہیں اس لئے کئی یہ گنڈا راج جو چل رہا ہے اس راج کی جو لوگ ہیں انہوں کو پھنٹو میں نہیں کٹ کرنا ان کو جڑ سے وہ کر کے فیق ڈالنا جب یہ ہمارا سویدان بھی بستا ہے دلیتوں کے اوپر آنے آئے اور مسلم کے اوپر جو آنے آئے وہ سب بند ہوتا اس لئے ڈاکٹر بابا ساہب امبرکر جی نے خود بولے ہے کہ ہم قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک پولٹیکل جو ماستر کی چاویا اپنے ہاتھ میں نہیں لے کے اس سماج کو ہم ایک جھک ہونے کے لئے جو بابا ساہب نے نعرہ دیئے ہے وہ آپ پھر سے ہم یہ کھو کے ان منوادی جو سرکار ہے یہ بھشتاچار سرکار کو جو ڈبل انجن ہے کرنا ٹیک میں بھی بی جی پی سرکار ہے ان کو جڑ سے بولو تو ایسا اکھاڑ کے پھیکنا کی کبھی انہوں دکھنا بھی نہیں یہاں پہ بلکل آپ نے جیسے کہا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیکنا چاہیے لیکن ہمارے پاس منصوبہ کیا ہے ہمارے پاس پلاننگ کیا ہے سنسد کے بغل میں سویدان جلایا جاتا ہے دلیتوں کو سرے راہ سرے بازار پیٹا جاتا ہے مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے چرچ پہ حملے کیا جا رہا ہے مجزیدوں پہ بھگوہ پرچم لگا جا رہا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے ہم کیسے ان کو جڑ سے جڑ سے نکال کر پھینکنی کی بات کرتے ہیں کیونکہ نورتیشٹ میں جہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 87% کرسچن ہونے کے باوجود بھاجوپا ہی جیتی ہے تو ہم اختدار میں آئیں گے کیسا ہم حکومت میں آئیں گے کیسا کیا ہے ہمارے پاس پلاننگ من صوبہ تو اسی لئے تو بھارت دیش میں بھیمار میں بھارت ایک اتا میشن جو سات سال میں سات سال میں پورا بھارت کو پہچانت کر کے دینے والے جو دلیتوں کا اور موسلم کا جو لیڈر ہے میرے بڑے بھائی چندر شکر آجات جی راون جی اس نام کے پہچانت سے جو جامہ مجزید میں بھی جب انہوں جامہ مجزید سویدان لے کے گئے تھے اُس ٹائم میں اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلیت اور موسلم کے جو لیڈر ہے وہ میرے بڑے بھائی ہے بول کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ایک ہاتھیارہ ایسا ہی رڈی ہو گیا ہے کہ ہماری ایک آزاد سماس پارٹی اوپننگ ہو گیا ہے اور اس دور سے جتنے بھی ہم جو موسلم سماس کے رہندو یا یشتی سمجھائی کے رہندو یشتی سمجھائی کے سب جانے مل کے یہ بھی مارمی کا جو آجنڈا ہم ایک کرنے کا اُس ایک کرنے کا کوشش میں بھی ہمارے جیسے یوار نیتا پارلانمنٹ میں جا کے جو آج جو ہے ہم بھار تم آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے کا جو نعرہ ہے ہم پیچھے رہ رہے اور وہ آگے جا رہے اسی لئے ہمارے بھائی نے جو آزاد سماس پارٹی کا جو اوگمن کیا ہے اس کے دورہ سب ہی بھارت دیس میں ایک نہ ایک دن وہاں پہ ہم پوچھتے بول کے بولتے سر آبی جو پارٹی چند شکر آزاد صاحب کی جانب سے شروع کی گئی ہے تو کیا کرناٹک میں بھی وہ اُترے گی اس سیاست ہانڈر پرشنٹ اُترے گی کیونکہ کرناٹک میں بھی بی جی پی سرکار ہے دلیتوں کے اور مسلم کے اوپر آنیا ہے ورا ہے یو پی میں بھی بی جی پی سرکار ہے وہاں تو ابھی کل کا ہمارا ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک بی جی پی ویدہ ہے کہ امیلے ٹھکٹ پوچھتا ہے اُس امیلے کو کیا بولتا ہے کرناٹک میں بھی وہ آدیت ناٹ تو یو پی کا ہے اور یہ کرناٹک آدیت ناٹ بولتے ہیں تمہارا پولٹیکل کس پہ چل رہا ہے تم سوچو تم ہم لوگ جاننا چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہم نہیں جا گے تو آنے والے ہمارے بچوں کو اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا کہ ہم یہ کھو کے آج ہندہ دکھانا بہت ضروری ہے ان کو یہ جو ہمیں لوگوں کو سڑک پر پکڑ پکڑ کر مار رہے ہیں زندہ جلا رہے ہیں سر تو اس کے بارے میں کیا بھی مارمی کے پاس کیا پلان ہے اس کے بارے میں بھی ہم بول رہے ہیں اسی لئے تے بول رہے ہیں ہم ایک ہونا جب تک ہم ایک نہیں ہوتے آج جو بیل گاؤں میں ہم بھی مارمی بھارت ایک تا میشن کا جو جلہ دیکھشے سنیل کمار جی اور ہمارے راجیات دیکھش جی سبی کارناٹک میں اور ہمارے پردان کارنادرشی منوہار اور ستیز جی سب جنے مل کے جلہ جلے تے لے کے گاؤں گاؤں تک ہم بھی مارمی کا ایک آجندہ لے کے آ رہے ہیں نہ ہم جھکنگے نہ بکنگے نہ رکنگے ابھی ابھی یہاں پہ جو ہم ہمارے رائیلی جا رہا تھا اسے جاتے ٹائم میں جو ہمارے جلہ دیکھشے کو پرمیشن پوچھنے کے لیے یہی ڈیپارٹمنٹ والے پولیس ڈیپارٹمنٹ والے کیونکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ والی کی گلتی نہیں رہتا اس میں وہ راج جو کر رہا ہے آنے والے دن میں ہمارے بھی راج آئیں گا ہم بتا رہے وہ پاپ بیچارے کیا کرتے وہ پھون کر کے بولتا ہے یہ کیا ہو گیا اوٹ کے لیے بولتا ہو لیکن ڈیپارٹمنٹ والی کی اس میں گلتی نہیں ہے اس لئے ہم ان کو جڑ سے اکڑ کے پھیکنے کے ہم تیاری کر رہے ہیں اور آنے والے دن میں شاعت فیرد میں اگر چاہ دس سال رگنے دو لیکن ہمارا ایک ایک ویدہ ایک ہنڈر پرشنڈ آندر جاتا ہے بول کے میں بتانا چاہتا ہوں سر ہندو راشت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہندو راشت ہوئی نہیں سکتا جب انہوں ہندو راشت بنانے کا تھا تو ڈاکٹر بابا ساں بمبر کر جی نے منوس مرطی کیوں جالاتے تھے وہ ایسے چلا کے لئے کیا تھے منوس مرطی میں کیا ہے جو ایک مرد مر گیا تو اس کو جورو کو جندہ جالاتے تھے وہ راشت تو یہاں پہ نہیں ہونا تھا یہ نا ابھی منوس مرطی میں یہی لکیشو ہے منوس مرطی کیوں جالاتے تھے بابا ساں بنا سمتہ پریم بھائی چارہ یہ سب جو ہے یہ سویدان میں ہے سویدان کلٹینور رہنا بول کے بابا ساں بھی منوس مرطی جالاتے تھے اب منوس مرطی وہی لے کے آتے تھے بلو تو پر وہی ڈیلی وہ ایک جنے مر گیا تو اس کو جورو کو جلنا پڑے گا سب جنے یہ تو منوس مرطی نہیں ہوتا بابا صاحب جی کا جو سویدان ہے اور وہ کبھی چینج نہیں ہوتا اور کبھی ہونے نہیں دیں گے اگر ہو گیا بلو تو بھی ہم سب ایک ہو کے اس کو روڑ پہ آکے اتر کے جو موتواب جنے دواب جنے کا کام ہم کرتے ہیں اور سب سے جلدی یہ ویویوی مشن اور یہ جو پارٹی جو ہے نا ان سب کو اکھار کے پھیکنے کا کام بیم آرمی اور آزا سماس پارٹی آج سے ہی سٹارٹ کیا ہے اور کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی